سر میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ دکھانا چاہتا ہوں جمعیت علماء اسلام فضل رحمان گروپ کی جو تھوڑی سی تاریخ ہم نائنٹی سے شروع کریں گے انہوں نے کہا تھا اس جماعت میں اس گروپ نے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے اور یہ محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں فرمایا تھا انہوں نے مولانا صاحب نے لیکن انیس سو ترانوے اور چھانوے اکر تک جو محترمہ بن عزیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اس میں انہوں نے ڈیزل پرمٹ لیے محترمہ بن عزیر بھٹو کی اس حکومت سے جس کی وجہ سے انہیں مولانا ڈیزل بھی کہا گیا اور چیئرمن فورن افیرز کمیٹی بھی رہے محترمہ کے اس دور میں دوہزار دور میں جب متحدہ مجلس عمل بنی تو ایل ایف او پر جب ستمی ترمیم آئی تھی اس پر مشرف صاحب کی امائیت کی اس کے نتیجے میں بلوچستان میں مسلم لیگ کاف کی حکومت میں رہے کے ساتھ حکومت میں رہے خیبر پختونخواہ جو سک شبہ سرعت تھا اس میں ان کی حکومت پانچ سال پورے کیے اور قائد حضب اختلاف قوانین اور پریکٹسز سے ہٹ کے مولانا فضل الرمان پانچ سال قائد حضب اختلاف رہے قومی اسیمبلی میں یہ دوہزار ساتھ تک ہوا اس کے علامہ مشرف صاحب کے خلاف بات نہ کرنے پر دو سو روپے پر کنال ڈی آئی خان میں فوجی ارازی جو تھی حکومتی ارازی وہ مولانا صاحب کو زمین دی گئی جو ان کے رشتہ داروں کے اور ان کے پارٹی ورکرز کے نام کی گئی دوہزار آٹھ میں جب اٹھارہ فروری کے الیکشنز ہوئے تو حکومت بنائی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں تین مزارتیں ملی مولانا صاحب کو جو ان کی حکومت کی حمایت کرنے پر اس کے علاوہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن مولانا فضل الرمان صاحب خود ہے جو بھی ایک وفاقی وزیر کے برابر عوضہ ہے مولانا صاحب کا دوہزار دس میں اب جبکہ آردی ایستی کا معاملہ اٹھا اور مولانا صاحب نے شروع میں اس کی مخالفت کی تو چیئرمن اسلامی نظریاتی کاؤنسل مولانا محمد خان شرانی صاحب کا نوڈیفیکیشن جاری کر دیا گیا اب مسئلہ یہاں پر یہ آیا کہ اس میں مدت کا تائیون نہیں کیا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ مولانا صاحب کتنی مدت کے لئے چیئرمن ہوگے ان کا یہ ماننا ہے کہ تین سال کا کم از کم نوڈیفیکیشن ہونا چاہیے حکومت کی جانب سے یہ نہیں کیا گیا اس وجہ سے یہ مخالفت ہمارا خیال ہے کے سامنے آئی ہے اب عباسی صاحب قیامت قائم ہو سکتی ہے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کو مجرم ثابت نہیں کر سکتے چلیں ٹھیک ہے جی انسار عباسی صاحب آپ نے تحقیق کی آپ کے پاس ثبوت ہے کوئی ابھی میں آپ کو اس طرف آتا ہوں ثبوت کی طرف لیکن سب سے پہلے میں صرف ایک بات کر لوں دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جنرلزم میں غلط خبریں بھی آتی ہیں بلکل آتی ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی صحیفہ لکھتا ہوں میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور اگر غلطی ہوگی تو میں کسی چپڑاسی سے بھی معافی مانگنے مجھے کوئی شرمنگی نہیں ہوگی اور پورے دنیا کے سامنے مانگ سکتا ہوں لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ کسی کی طاقت کی وجہ سے معافی مانگی جائے تو یہ بلکل میں انصار عباسی کا مزکرم یہ کام اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا جہاں تک جکھیں مولانا فضل رحمان صاحب کے کیس کی بات ہے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مولانا کا کہنا یہ تھا ابھی تک جو ان کے ویوز آئے ہیں ٹھیک ہے یہودی کہیں جو مرضی کہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہ پروفیشن جو میں نے ایڈاپٹ کیا ہے اللہ گواہ ہے کہ یہ میں نے ایڈاپٹی دس پروفیشن ایز ایز ای مشن میں نہیں بتانا چاہتا کہ میرے مذہب سے کیا لگا ہوا ہے میں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہتا دیکھیں چھے لوگوں کو مولانا فضل رحمان کے قریب ترین چھے لوگوں کو بارہ سو کنال زمین ڈی آئی خان میں ملٹری نے لوٹ کی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قریب کوئی بندہ نہیں تھا مولانا آپ مجھے بتائیے گا کیا آپ مفتی عبرار رحمت خان صاحب کو جانتے ہیں ان کا مولانا سے کیا تعلق ہے آپ کو بتایا ان کا کیا تعلق ہے آپ خود بتائیں نا سب سے پہلے ان کے سیکٹری ٹو مولانا فضل رحمان صاحب ہیں یہ لیٹر ہے ایڈجوٹنگ جنرل برانچ کا اور دیکھیں اس میں عبرار صاحب کو دو سو کنال زمین ایلوٹ ہوئی ہے یہ میں نے نہیں انصار اباسی نے گھر بیٹھے کوئی سازش کی طرح نہیں لکھا یہ وہ لیٹر ہے اس کا فرض بھی میرے پاس ہے جس کے بعد جو الارٹمنٹ ہوئی یہ ہے جناب شریف اللہ صاحب جو کہ سیکٹری ٹو مولانا لطف الرحمان صاحب کے جو بھائی